اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدو ونسلی ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مولج حکیم محمد عظم ناظرین آج ہم بے اولاد حضرات کے لئے بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر آئے ہیں ناظرین ساری کائنات اللہ کے در کی سوالی ہے جس شخص کو اولاد کی طرف سے مایوسی ہو وہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھا کریں انشاءاللہ صاحب اولاد ہوگا یہ دعا حضرت ذکریہ علیہ السلام کی ہے ان کو جب اولاد کی طرف سے مایوسی ہوگی تھی تو انہیں اس دعا کی بدولت فرزند عطا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی لا تظرنی فردم ونتا خیر الوارسین ربی لا تظرنی فردم ونتا خیر الوارسین اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی سب وارسوں سے بہتر ہے یقین جانئے جو لوگ دو سال پانچ سال پندرہ سال سے بے اولاد تھے میں نے ان کو علاج کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھنے کو بھی کہا اور وہ صاحب اولاد ہوئے علاج تو ہم کرواتے رہتے ہیں اگر ساتھ ساتھ اللہ پاک کا ذکر بھی کر لیا جائے دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے اللہ پاک کے گھر میں دیر ہیں دیر نہیں جو بے اولاد لوگ ہیں وہ ہر نماز کے بعد تین دفعہ اس دعا کو لازمی پڑھا کریں اور اس ویڈیو کو باقی لوگوں تک بھی پنچائیں اچھی بات اچھی حدیث دوسرے لوگوں تک پنچانا بھی نیکی ہے اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں جزاکم اللہ خیر